موسیقی کیا اہمیت ہے اور یہ کیسے اور کب ہوگا سخت سیکیورٹی کے باوجود لاہور ائرپورٹ پر فائرنگ اور میو اسپتال میں اصلحی کی نمائش ذمہ دار کون لاپتہ افراد کا کیس اور میہ چنو ٹرین حادثوں کا فالو اپ غم زیادہ والدین انداد کے منتظر بتائیں گے آپ کو آج کے پروگرام میں لیکن پہلے آج کا ویو پوائنٹ آج سب لوگ یہ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ہوگا کیا اس کا جواب حکومت کے پاس ہے اب جو رویہ حکومت اختیار کرے گی وہی اس بات کا تعیون کرے گا کہ ہوگا کیا یعنی پھر سوال یہی ہے کہ حکومت کرے گی کیا فیصلے پر عمل یا پھر دنگا فساد کل کے پروگرام میں میں نے یہی سوال افتخار گلانی سے پوچھا تھا گلانی صاحب نے پیپلز پارٹی میں ایک تبین عرصہ گزارا ہے وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی دوسری حکومت میں وزیر قانون بھی تھے چنانچہ پارٹی کے مزاج کو اچھی طرح جانتے ہیں میرے سوال کے جواب میں وہ یہ بولے میرے یہ بدقسمت سے کانفرنٹیشن کریں گے یہ اس وقت کے جو پیپلز پارٹی کے رہنما بنے پھرے ہیں ان کو پیپلز پارٹی کا نہ مزاج کا علم ہے نہ پیپلز پارٹی کی وجہ بھوری قدروں کا پاس ہے جو جھگڑا صاحب نے کہا میں بھی کہوں گا عوام کے پاس جائیں گو پیپلز پیپلز اگر آپ صحیح ہو لوگ پھر موڑ دیں آپ کو why are you scared اب در دیکھیں کہ گلانی صاحب کی پیشنگوئی کہاں تک پوری ہوتی نظر آ رہی ہے سنیں آج جناب صدر نے اپنی تقریر میں کیا کہا اور ذہن میں رکھیں کہ گلانی صاحب کی پیشنگوئی یہ درہ سنیں کلم تی شکست دے کے اوڈا ایک سیاسی ایک کہندے نے کہ جوڈیشل خون کتا گیا ایک کلم دے زہو تے شہائی زلفقار علی بھوٹو دا قتل کتا گیا اوڈ جج تے اوڈ جوڈے کرن والے ایک نون سٹیٹ ایکٹرز یا تُسی سمجھو ایک قوم دے دشمن اوڈ جوندے نے انہاں نے اپنی تاریخ آپ لکھی کہاں ساڈے کول غلط ہوئی اسی غلطیاں کتی اسی پارٹیاں بنائیں اسی پیپلز پارٹی دے خلاف اسی شادشاں کتی اے بھی گوائی ہونا ہوگی اچھا بھٹو صاحب کے قتل کو عدالتی قتل کہا جاتا ہے اگر صدر صاحب کا قلم کا اشارہ عدیہ کی طرف ہے تو پھر گلانی صاحب کی پیشنگوئی پوری ہوتی نظر آ رہی ہے اور بد قسمتی سے قصادم کی راہ ہموار ہو رہی ہے چیم جشوی افتخار محمد چودری نے بھی آج اسلامباد میں تقریب سے خطاب کیا اور انہوں نے یہ کہا اب آپ اللہ سے دعا کرو کیونکہ اب یہ وقت ہماری ازمائش کا ہے اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ چاہے وہ سپرنگ پورٹ ہو تمام انشاءاللہ کسی کے اعتماد کو فرس نہیں پہنچائیں گے اور انشاءاللہ اس آج اس میں بخوبی کامیاب ہوں گے یہ جو لفظ ازمائش ہے یہ غور طلب ہے لیکن بات گھوم پھر کر واپس حکومت کی طرف آتی ہے اور یہ سوال اُبھر کر سامنے آتا ہے کہ آخر کیوں حکومت سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہیں کرنی آخر کیوں کیا واقعی سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کرنا اتنا مشکل ہے اتنا خطرناک ہے کہ حکومت سمجھتی ہے کہ ٹکراؤ سے بہتر ہے لیکن اگر جذبات کے غبار سے ذرا باہر نکل کر عدلیہ کے فیصلے کو پڑھے تو صرف چند ایک لوکات ہیں جن پر حکومت نے عمل درامت کرنا ہے اگر وہ یہ کر لے تو اس بہران کے غبارے سے ہوا نکل سکتی ہے حکومت صرف تین کام کرے نمبر ایک سویس کیسز کھولنے کے لیے جنیوہ کے اٹرونی جنرل کو خط لکھیں یہ خط اٹرونی جنرل پاکستان کے جو ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے لکھنا نمبر دو چیمن نیاب اور پروسیکیوٹر جنرل نیاب کو ہٹانے کے احکامات پر عمل کریں اور نمبر تین لوگوں کو نظرسانی کی پٹیشنز کے راگ نہ سنائیں کیونکہ اس سے عدالتی فیصلے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہاں اگر عدالت خود اپنے فیصلے پر حکم امتنائی جاری کر دے تو وہ الگ بات ہے لیکن جیسے میں نے کل کہا کہ حکومت اپنے جسم پر زخم کیسے لگائے اپنے ہی صدر اور اپنے ہی پارٹی کے سربراہ کے خلاف سویس حکومت کو کیسے چٹھی لکھے وزیر عظم نے کل بڑی مانی خیز بات کی تھی کہ عدالت کے فیصلے پر آئین کے مطابق عمل کریں گے یعنی پیغام بڑا واضح ہے اور وہ یہ کہ آئین صدر کو تحفظ رہتا ہے انہیں چھوڑیں دوسری بات کریں لیکن بات اتنی سیدھی ہے این آروں کے کمبل سے حکومت اور صدر کی جان چھوٹی نظر نہیں آ رہی اوپر سے صدر محترم نے آج جو کہہ دیا اس کے بعد تو کوئی یہ اندھا بھی بتا سکتا ہے کہ حالات کس طرح بڑھ رہی ہیں مہازرائی اور ٹکراؤ سیاسی فضاء میں بے یقینی ہے اور ماحول کو دھند میں گھیر رکھا ہے یوں کہیں تو غلط نہ ہوگا کہ حکومت دھن کے غبار میں گھیری ہوئی ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا کرے وہ بند گلی میں پھنس چکی ہے آگے بڑھتے بڑھے تو پھنستی ہے پیچھے ہٹے تو مرتی ہے راستہ دوئی ہیں عدالتی فیصلے پر مکمل عمل درامت یا پھر عمام کے پاس واپس جائیں